ہای دوستو کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم ہارٹ ڈسک سے کیسے اپنے اپلیکیشن یا فائلز کو دوسرے کمپیوٹر میں رسٹال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں مائی کمپیوٹر پہ جانا ہے مائی کمپیوٹر میں جانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوکل ڈسک سی پہ جانا ہے آپ کو اور یہاں پہ جو ہے پروگرام فائلز جو ہے ایٹی سکس آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا پیج جو ہے یہ اپن ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کامن فائلز آپ نے کامن فائلز کی اوپر کلک کرنا ہے کامن فائلز کی اوپر کلک کرنے کے بعد اس طرح کا پیج جو ہے یہ اپن ہو جائے گا اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں مایکروسوفٹ شیئر اٹ کا اوکشن یہاں پہ آ رہا ہے تو آپ نے ڈیریکٹی مائکروس آفٹ پہ کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا پیج جو ہے یہ اپن ہو جائے گا جیسے کہ ہمیں ایم ایس آفیس جو ہے اس کو کاپی کرنا ہے اس کی فائلز کو ہم نے کسی دوسرے فولڈر میں سیو کر کے رکھنا ہے تو اس کو ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ایک اور اپنی دیکھ رہے ہیں آفیس سیٹ اپ کنٹرولر آپ آفیس سیٹ اپ کنٹرولر کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کی یہ آفیس جتنی بھی فائلز کو آپ نے کاپی کر کے سیو کرنا ہے تو ہمیں یہاں سے اس کو بیک جائیں گے بیک جانے کے بعد آفیس سیٹ اپ کنٹرولر جو ہے اس کو ہم کاپی کر لیں گے کاپی کرنے کے بعد ہم اس کو کسی دوسرے فولڈر میں یا کسی جگہ پہ سیو کر کے رکھیں گے یا اپنے فلیش ٹریو میں آپ سیو کر لوے اس کو تو دوسری جگہ کے پی جا کے اس کو انسٹالل کر سکتے ہیں